پروٹیکشن کے لئے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ حسین کو اپنے پاس بٹھا کر دونوں کو دعا پڑھتے تھے کیا؟ اُعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامْمَاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَحَامَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَعْمَتِ کہ میں تم دونوں کو اللہ کے پاک کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں رکھتا ہوں اللہ کے جو پاک کلمات ہیں بسم اللہ اعوذ باللہ بہت پاورفل ہے سب اس کے ذریعے اللہ کے پناہ میں دیتا ہوں مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ ہر طرح کے شیطان سے وَحَامَّتِ ہر طرح کے جو ہوتے کیڑے مکوڑے ابھی بچے کیا زمین پر قرال کرتے ہیں کیڑے کو پکڑ لئے تو کیڑے کٹ لیتے ہیں کئی بچوں کو تو مِنْ كُلِّ وہ ہر طرح کے کیڑے مکوڑے وَقِرَا سے وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَعْمَتِ ہر طرح کی بری نظر سے میں تم دونوں کو اللہ کے پاک کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے کلمات کے ذریعے دعا کرنا یہ ہمیں ملتا ہے تو یہ طریقہ ہے نظر کا بچنے کا اور علاج کا جو ہمیں پتا ہو اور یاد رکھو کبھی میرے بھائی کچھ پرابلم ہونا اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا کئی بار کیا ہوتا ہے نا آدمی یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا نہیں ہے حقیقت میں اب جنوں کو بنایا کس نے اللہ نے یہ سب چیزیں دنیا میں آزمائش کے طور پر کس نے رکھی اللہ نے رکھی اللہ قادر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پوری طاقت ہے اللہ چاہے تو اس کی مرضی کیا کہ کسی کی مرضی نہیں یہ یقین تھا یہ ایمان کے ساتھ اگر کریں گے انشاءاللہ بہت آسانی سینل ہوگا